بسم اللہ الرحمن الرحیم پندرہ اکتوبر کو احتجاج کا اعلان کیا ریاست اس وقت کیا تحریک انصاف کو پیغام دے رہی ہے پاکستان تحریک انصاف کے اندر سے کون کون اس احتجاج کو سپورٹ کر رہا ہے اور کیوں ہمیں تحریک انصاف اس وقت ڈیوائیڈ نظر آ رہی ہے ویورز امریکہ سے بھی کال آ گئی ہے اور عمران خان کی رہائی اور جیل کے دروازے کھول لیں کی بات کی جا رہی ہے یہ کس نے خط لکھا ہے اس کی مکمل تفصیل بھی آج کس نشست میں میں آپ کے سامنے رکھوں گا اور پھر پاکستان پیپلز پارٹی نے فضل رحمان صاحب کو آنکھیں دکھائی ہیں اور وہ آنکھیں شریح رحمان کے ذریعے دکھائی گئی کہ اگر آپ ہمارے ساتھ نہیں آتے تو کوئی بات نہیں ہمارے پاس اس کے لاوہ بھی آپشنز موجود ہیں نمبرز پورے کرنے کے لیے یہ فضل رحمان کی جماعت سے کاملان مرتضی صاحب کا جواب آیا یہ جواب کیا ہے اس کی مکمل تفصیل بھی میں آپ کے سامنے رکھوں گا اور پھر پاکستان کے سابق ڈی جی آئی ایس آئی ان کی ایکسٹینشن اور اس ایکسٹینشن کو لے کر ایک صحافی کی ریپورٹ اور آئینی ترمیم جو اس وقت پاکستان کے اندر زیر بحث ہے اس کا اس ایکسٹینشن سے کیا تعلق ہے کیا کلیم کیا جا رہا ہے یہ بھی آپ کو بتائیں گے اور پھر قادی صاحب نے آخری الودائی اشائیہ لینے سے انکار کیوں کیا سپریم کورٹ میں ججز کا ان کے بارے میں کیا خیال ہے اور کیا خوف تھا اور بیس لاکھ روپیہ یہ جو بچانے کی بات کر رہے ہیں اس کے پیچھے کیا محرکات ہیں اور ماضی میں قاضی صاحب نے کتنے اشائیہ کھائے اس کا بھی مکمل حالہ بحال میں آپ کے سامنے رکھوں گا اور پھر کچھ جو متفرق خبریں وہ بھی آپ کے ساتھ ہمیں شیئر کریں گے لیکن ویورز جو سب سے اہم خبر ہے باکستان تیری کے انصاف کی طرف سے یہ بقاعدہ طور پر اعلان کیا گیا ہے کہ پندرہ اکتوبر کو ڈی چوک میں ہر صورت احتجاج جو ہے وہ کیا جائے گا پاکستان کی جو حکومت ہے اس کی طرف سے بھی ریاکشن آیا پاکستان کی حکومت نے ڈی چوک میں جب اس سے پہلے پاکستان تیری کے انصاف پہنچی اور جن حالات کے اندر علی منگنڈا پر وہاں سے چلے گئے ایک کانٹریورسی ابھی تھمی نہیں تھی اور پاکستان تیری کے انصاف کے حوالے سے ان کو چھوڑ کر یعنی جو قیادت تھی علی منگنڈا پور جو لیڈ کر رہے تھے لوگ وہاں پر شیل کھا رہے تھے لیکن آپ چلے گئے اور پھر انہوں نے دو دفعہ اپنی اپیرنس اور پھر جو ان کی گفتگو ہوئی اسے وہ مسلسل بتا رہے ہیں کہ ان کے اوپر کس قسم کا پریشر تھا وہ کن حالات کے اندر نکلے عمر ایوب اور ان کے پارٹی کے دیگر لوگ جو مسلسل یہ بتا رہے ہیں تو آپ کو ایک ڈیفرنٹ قسم کی پاکستان تیری کے انصاف نظر آ رہی ہے ابھی عمران خان سے رابطے منقطع ہوئے ہیں آپ نے اس پورے سینیریو کو غور سے سننا ہے اور ایک انفیون اور ایک ایسی آپ نے کیفیت پوری جماعت کے اندر بنا دی ہے کہ کسی کو کچھ معلوم نہیں ہے کہ لاعمل کیا ہوگا مفامت ہوگی مضاہمت ہوگی ڈی چوک ہوگا دھرنا ہوگا اتجاج ہوگا یا کسی کا گریبان ہوگا یا پھر ہاتھ جوڑ کر معافی مانگی جائے گی پاکستان تیری کے انصاف اس وقت جی دو گروپس ہیں جو ایک مفامت کی بات کر رہا ہے اور ایک مضاہمت کی بات کر رہا ہے اگر آپ نونلی کے لوگوں سے بات کریں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب یہ پوری پلاننگ کا حصہ ہے اور پھر انہیں یاد کروایا جاتا ہے ان کی سیاست کے مفامت اور مضاہمت ساتھ ساتھ چل رہی تھی شبار شریف مضاہمت کی حق میں نہیں تھے وہ مفامت کی بات کرتے تھے مریم مضاہمت کی بات کرتی تھی تو آلٹیمیٹلی ان کو یہ نتائج ملے لیکن یہاں پہ کنفیون یہ ہے کہ خان صاحب سے ملاقات نہیں ہو رہی پاکستان کی تحریک انصاف اور عوام جو ہے وہ عمران خان کی کال کا انتظار کرتی ہے عمران خان کی کال پر نکلتی ہے تو کیا پندرہ تاریخ کو جو کال دی گئی ہے قوم نکلے گی اور کیا یہ کانٹیڈیوٹی ہے جو ہم نے پاکستان دیری کے انصاف کے شوقت بسرا ہے آلیہ حمزہ ہے دیگر لوگوں کی طرف سے جو ہم نے بات سنی کہ یہ احتجاج ختم نہیں ہوا اور یہ احتجاج ڈی چوک پر مسلسل جاری رہے گا جب تک عمران خان کو رہا نہیں کر دیا جاتا اور اب تو اس کے اندر ملاقات کا معاملہ بھی آ گیا ہے ریاست کی طرف سے خواج عاصف صاحب نے نمائندگی کی ہے اور بھرپور نمائندگی کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ ملک کو یرگمال بننے نہیں دیں گے یہ بینل قومی سازشوں کے مہرے ہیں اقتدار آنے جانی والی چیز ہے عمران خان اقتدار سے محروم ہوئے تو نمائی برپا کر دیا اور پھر شنگائی کانفرنس کا آپ پاکستان کے اندر مسلسل حکومت کی طرف سے راگ الابتے ہوئے دیکھیں گے بار بار یہ بات کہی جاری ہے کہ جناب شنگائی کانفرنس ہو لیں دیں پوری دنیا سے ملک آئیں گے تو سرکار یہ پھر آپ ہر جگہ اس چیز پر عمل کریں نا پاکستان کے اندر نا جو سچ بول رہا ہے نا اسے اٹھایا جا رہا ہے جو پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ جڑا ہوا ہے اسے پبندے سراسل کیا جا رہا ہے جو ہاتھ نہیں آ رہا اس کے گھر والوں کو اٹھایا جا رہا ہے اور آدھی رات کو ماں باپ کے سامنے ان کے بیٹوں کو اٹھا لیا جاتا ہے اگر کسی کو یہ معلوم نہ ہو نا کہ یہ ویجولز پاکستان کے ہیں اور آپ اسے دکھائیں کہ آدھی رات کو چھاپا پڑھ رہا ہے تو لوگ یہ فوری طور پر کہیں گے کہ شاید یہ کشمیر کے اندر ہو رہا ہے یہ کشمیر کے ویجولز ہیں اور یہ سب کچھ آپ پاکستان کے اندر کر رہے ہیں تو اگر شہنگائی تعاون تنظیم کا جلاس ہے آپ تحریک انصاف کو کہتے ہیں کہ احتجاج نہ کرے تو سرکار پھر آپ بھی رک جائیں آپ بھی ازادی اظہار پر جو قدغن لگائی جارہی ہے اس کو روک دیں لوگوں کو جو آدھی آدھی رات کو اٹھایا جا رہا ہے آپ اسے بھی روک دیں جو پولیس گردی پورے پنجاب اور پورے پاکستان میں ہو رہی ہے اسے بھی آپ روک دیں اور پھر کیا پیغام آپ پوری دنیا کو دیں گے کہ یہ ہے وہ پاکستان جہاں پر آپ آئے آپ کا بہت شکریہ لیکن یہاں پر ازادی اظہار کے اوپر قدغن ہے یہاں پر انٹرنیٹ کو ہم اس لے بند کرتے ہیں کہ ہمارا اصل چہرہ یعنی پاکستان کا جو خوبصورت چہرہ ہے وہ تو دنیا کو دکھانا چاہیے لیکن جو ان کا مکروح چہرہ ہے اگر وہ دنیا کے سامنے چلا گیا تو ہمیں شرمندگی اٹھانی پڑے گی دنیا کے سامنے اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ شہنگائی تعاون تنظیم ہے خدا کے لیے رک جاؤ ملک کی عزت کا معاملہ ہے تو بھائی پھر آپ بھی رک جاؤ یہ پورے ملک اور جمہوریت کا معاملہ ہے جو امیج دنیا کو جائے گا جو پیغام جائے گا آج آپ کو بریسٹر سیف کی جو بات ہے وہ یاد آئے گی جس نے کہا تھا کہ میں کہوں گا بھارتی وزیر خارجہ کو کہ وہ آئیں اور دیکھیں دعوت دوں گا دنیا کے تمام سربان مملکت کو دعوت دوں گا کہ وہ پائیں اور ہمارے ساتھ دھنے میں بیٹھیں تاکہ پیغام جائے کہ یہ جمہوریت پسند لوگ ہیں اور یہاں پر حکومت جو ہے وہ اپوزیشن کو رگڑا نہیں لگاتی جیسے ہم بھارت کے اندر ہوتا ہے یا دنیا کے کسی اور ملک کے اندر ہوتا ہے لیکن آپ یہ چیزیں نہیں روک رہے اور ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ باقی لوگوں کو کہ وہ پیچھے ہٹ جائیں لوگوں نے کہا جی کہ یہ جو آمیر فاروق صاحب تھے ان کا نام بھی قاضی صاحب کے جو سہولتکار ججیز ہیں ان کے ساتھ ساتھ لیا جائے گا پاکستان کی عطالتی تاریخ کے اندر انہوں نے کہا کہ تمام جو قیدی ہیں وہ برابر ہیں تو پاکستان کی عوام کو آپ بے وکوف بنانا بند کریں اور یہ ضرور بتا دیں کہ جب آزم سوادی صاحب صبح سات بجے ملنے گئے تھے تو اس وقت آپ کو یہ مساوی حقوق یاد نہیں آئے اور کیوں دروازے جیل کے کھولے گئے آج آپ نے پابندی لگا دی اور آپ یہ کہتے ہیں کہ جناب تمام جو قیدی ہیں ان کے حقوق ایک جیسے ان انصاف کی نظر سے ہمیں دیکھنا پڑے گا تو آج آپ دروازے آپ اس لیے بند کر کے بیٹھے ہوئے کہ کہیں عمران خان کا پیغام پاکستان کی عوام کو دوبارہ سننے کو نہ ملے اور یہ پیغام جتنی دیر سے آئے گا اتنی دیر تک ہم غدر جو ہے مچا چکے ہوں گے اور کافلے کو لوٹ چکے ہوں گے پاکستان کے اندر ہماری جو فتح کا ہے وہ جشن شروع ہو چکا ہو یہی کر رہے ہیں آپ آئینی پیکج اور سارا آپ نے جو گیم کھیلا یہی صد پاکستان کے اندر ہو رہا ہے ویورز سے عمر ایوب صاحب کی ایک سٹیٹپنٹ بڑی امپورٹنٹ ہے اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ڈی چوک احتجاج کہلا کسی کو دھمکانے کے لیے نہیں بلکہ پارٹی پر ام احتجاج کرے گی عبان خان تک پارٹی رہنماؤں کو رسائی دی جائے ایک پارٹی کو دیوار سے لگا دیا گیا ہمارے امینے نے اس کو گرفتار کیا گیا کی پی ہاؤس کے بعد میرے گھر چھاپا مارا گیا اب اس جہاں پر عمر ایوب اپنے حق کی بات کر رہے ہیں پاکستان طریقہ انصاف کا کنسرن خان صاحب کی زندگی کو لے کر ہے وہیں پہ یہ دیکھنا ہوگا کہ کیا علی امین گھنڈا پور جو پرومو چلا ہے پاکستان طریقہ انصاف کے احتجاج کا اور ابھی تک ان کی طرف سے کوئی بیان نہیں آیا کیا پندرہ اکتوبر کو علی امین گھنڈا پور ڈی چوک پہنچیں گے کے پی کے سے عوام کو لے کر جائیں گے اور کیا ایسے وقت میں جب حکومت کی طرف سے ہی اختیار دیا گیا کہ آپ جرگے کے لوگوں سے بات کریں ایک تصویر ہمارے سامنے آئی فیصل کریم کنڈی وفاقی وزیر داخلہ خود وہ بیٹھے ہوئے ہیں پھر وہ تمام لوگ جو ان کے خلاف زہر اگلتے رہے ہیں آپ نے سنا ہوگا وفاقی وزیر داخلہ کیا کہتے تھے کہ جناب جو وفاقی پولیس ہے وہ انہیں ڈھونڈ رہی ہے اور جب وہ جو ان کے اوپر مقدمات ہیں ہم انہیں ضرور پکڑیں گے اور ہماری اطلاعات کے مطابق وہ یہاں سے چلے گئے ہیں ٹھیک ہے کتنی سخت قسم کی گفتگو کی گئی اور وہ سب جا کر کٹھے بیٹھے اور انہوں نے پاکستان کے لیے پرام جو ایک سلوشن تھا وہ نکالا اس کے اوپر قوم جو ہے ان کا شکریہ دا بھی کر رہی اور لوگ اس پورے جیسٹر کو جو ہے وہ ملک کے لیے اچھا تصور کریں لیکن دیکھنا ہی ہوگا کہ جب آپ ایسے سٹنگ کریں گے بیٹھیں گے تو اس کے بعد کیا ہوگا جب پندرہ اکتوبر کو احتجاج کی کول آئے گی تو کیا آپ ڈی چوک پہنچ کر عمران خان کے ساتھ ملاقات اور جو ان کی زندگی کو خطرہ ہے اس حوالے سے اپنا کنسن ریجسٹر کرواتے ہیں یا نہیں کرواتے اب یہ علی امین گنڈا پر کا بھی امتحان ہوگا کہ پندرہ اکتوبر کو کیا صورتحال جو ہے وہ پیدا ہوتی ہے لیکن دوسری طرف شوکت بسرا علیہ حمزہ حماد عزر مراد سعید عمر اہیوب بریسٹر گوھر یہ تمام لوگوں نے ابھی اصولی فیصلہ کر لیا ہے کہ پندرہ تاریخ کو ہر صورت احتجاج ہوگا اور وہ میدان میں پہنچیں گے اور اپنا احتجاج جو ہے وہ ریجسٹر کروائیں گے چاہے کچھ بھی ہو جائے دوسری طرف ایک اور کام یہ بھی ہوا ہے کہ ایک خط جو ہے وہ سیکرٹری انٹونی جے بلنکن کو لکھا گیا جی اور اس میں کیا کہا گیا ہے ایک کانگرسمین کی طرف سے دیر سیکریٹری بلنکن اس کوچھرز ایک کانگرشل پاکستانی کیاکس we have we have been receiving numerous reports from the constituents regarding the activities related to عمران خان his incarceration protest by his political supporters and his alleged solitary confinement we are requesting a written update on عمران خان's current situation we are further requesting that the state department provide us with quarterly updates on evolving situation in Pakistan that we have can more accurately respond to our constituents and the پاکستانی Americans diaspora in general اب دیکھیں ہوتا بتا کیا ہے یہ تو خط اب آ گیا برطانیہ کے اندر بھی اگر آپ افضل خان کے حلقے سے ہیں منچسٹر کوٹن یا پھر آپ برمینگم میں کسی اور حلقے سے ہیں اور وہاں پر پاکستانی ڈائسپرا جو ڈویل نیشنل ہیں ایک بڑی تعداد میں موجود ہیں تو وہ اپنے ایم پی کو بھی ممبر او دی پارلیمنٹ کو یہ کہہ سکتا ہے کہ پاکستان کے اندر عمران خان کی زندگی وہ خطرات لہا گئیں تو آپ ہمیں اپ ڈیٹ لے کر دیں جمہوریت ساری اسی طرح کام کرتی ہے اب یہ کانگرسمن انہوں نے خط لکھ دی ہے نا لیکن پاکستان کے اندر یہاں پہ جو لہو مکرز ہیں ان کو رات کی تاریخی میں دن کے اجالے میں اور ان کے گھروں کو مسمار کیا جا رہا ہے اٹھایا جا رہا ہے تو یہ فرق ہے ہماری جمہوریت کے اندر اور ان کی جمہوریت میں کہ وہاں کے کانسچوئنس جو ان کا ووٹر ہے آپ کو اس کا جواب دینا پڑتا ہے تو اب انہوں نے یہ ایک اپ ڈیٹ مانگی ہے اس سے پہلے بھی اس قسم کے ہم نے مطالبات جو ہیں وہ امریکہ سے آتے ہوئے دیکھے لیکن ایسے وقت میں جب پاکستانی جو نجاد پاکستانی کمیونٹی جو باہر اس وقت موجود ہے ان کا ایک کنسرن ہے جو امران خان کو فالو کرتے ہیں امران خان کی جماعت سے ان کا تعلق ہے انہوں نے اپنے جتنے بھی کانگرسمن ہے یا برطانیہ کے اندر جو آپ کے میور در پارلیمنٹ ہے انہیں اب یہ خط لکھنا شروع کر دی ہیں تاکہ امران خان کی زندگی کے حوالے سے ایک اپ ڈیٹ جو ہے وہ ان کے سامنے رکھی جائے پھر اس میں آپ کو نہ دوسری خبر یہ بھی دے دوں کہ بلاول بھٹو وزرداری صاحب جو ہیں ان کی فضل رحمان صاحب سے ملاقات ہوئی اور اس ملاقات کے اندر آئندہ کیسے چلنا ہے یہ تیہ کیا گیا منشور ان دونوں جماعتوں کا کیا ہے مسردہ دونوں جماعتوں نے کیسے تیار کیا وان ایٹی فور کو واپس لینا ہے کانسٹیوشنل ایک بینچ بنے گا یا ایک عدالت بنے گی اس کے اوپر مولانا فضل رحمان گول مول بات کر رہے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی جو کہہ رہی ہے کہ کانسٹیوشنل کوٹ بنائی جائے تو شاید یہ ان کی بات کو مان لیں گے چونکہ فضل رحمان صاحب یہ کہتے ہیں کہ اس سے کیا فرق پڑتا ہے کہ کانسٹیوشنل بینچ ہو یا کانسٹیوشنل ادالت ہو مقصد ایک ہونا چاہیے اور فرط واحد کے لیے نہیں ہوگا پھر انہیں ایک اور بھی بات کہ کہ چیف جسٹس پچیس اکتوبر کو ریٹائر ہو جائیں گے تو یہ بہت اچھی بات ہے چونکہ بھی اس آپ کو یاد ہوگا اس سے پہلے بھی جو قاضی صاحب کے حوالے سے وہی کہہ چکے ہیں کہ آپ اگر یہ قاضی فائز عیسیٰ کے لیے سب کچھ کر رہے ہیں میں نے فضل الرحمن کے کیمپ میں کچھ لوگوں سے بات کی اور وہاں سے یہ آواز آئی اور بعد میں یہ خبر درست بھی ثابت ہوئی اور میں آپ کو یہ خبر پہلے بھی دے چکا ہوں کہ فضل الرحمن کی جماعت میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ مبارک ثانی کیس کے اندر جو کردار قاضی صاحب کا رہا اسے پاکستان کی عوام اور مسلم امہ کبھی بھی قبول نہیں کرے گی اور اگر فضل الرحمن صاحب نے قاضی صاحب کی ایکسٹینشن کے اندر اپنا کردار دا کیا تو پھر یہ ان کے لیے ایک بہت بڑا مسئلہ بن جائے گا تو اسی لیے قاضی صاحب کے نام پر تو کٹا لگ گیا تو جو ایکسٹینشن کا معاملہ تھا ججیس کی عمر کا معاملہ تھا اسے فضل الرحمن صاحب نے صاف انکار کر دیا تو اب یہ تو چیز سیڈل ڈاؤن ہو گئی ہے لیکن یہ کونسٹیوشنل بینچ کی جو بات کی جا رہی ہے انہیں کہا گیا تھا کہ آپ قاضی صاحب کو ایکسٹینشن نہیں دیں گے تو پھر ہم آپ کے ساتھ بیٹرنگ لیے تیار ہیں تو اس کا جواب آ گیا کہ ہم نے ایج اور پھر جو ایکسٹینشن والا معاملہ یہ ختم کر دیا ہے لہٰذا آپ ہمارے ساتھ بیٹھ جائیں لیکن کونسٹیوشنل بینچ بنے گا یا پھر کونسٹیوشنل کوٹ اس میں سے ایک چیز جو ہے وہ فضل الرحمن صاحب جو ہیں وہ اس پیج کے اوپر یعنی اس نکتے کے اوپر ایک سیم پیج پہ ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ تو میری اطلاع دیا ہے کہ یہ کونسٹیوشنل عدالت کی طرف جو ہے فضل الرحمن صاحب یہ مان جائیں گے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کا جو موقع ہے لیکن اس کے ساتھ ایک اور بڑا ایک غلط کام اسے کہنا چاہیے یا پھر پاکستان پیپلز پارٹی نے اپنی اہمیت کرنے کا دوسرا اپشن موجود ہے اچھا اب جمہوریت کے اندر یہ جو سکسی تری یہی کا فیصلہ ہے اب آپ کو پتہ لگ گیا کہ یہ فیصلہ کیسا تھا اور کیوں لائیا گیا اور قاضی صاحب نے جو لوٹا فیکٹری ہمارے لیے لگائی ہے تو لوٹے بڑے بیٹھے ہیں آپ کی ضرورت ہمیں نہیں ہیں اور اس کا جواب نا کاملان مرتضی صاحب نے کس دن انفاظ میں دیا کہ جی ایو اے کے بغیر حکومت کے نمبرز پورے نہیں ہیں اگر ہمارے بغیر حکومت کے نمبرز پورے ہیں تو وہ کسی اور طرح ہوں گے جو ایک شرمناک بات ہے یہ ایک بات یاد رکھئے گا کہ اگر فضل الرحمن صاحب کہ بغیر یہ گئے تو ایک صورت یہ بن سکتی ہے کہ مقصود نشستوں والا جو معاملہ ہے اس کے اندر یہ مقصود نشستیں سپریم کور پاکستان کے فیصلے کے خلاف الیکشن کمیشن سے حاصل کر لیں یہی طریقہ ہے اور کیا طریقہ ہے یا پھر لوگوں کو اٹھا اٹھا کر آپ اپنی جو نمبرز ہیں وہ پورے کریں گے اور نمبرز پورے کرنے کے لیے پورے ملک کے اندر چھاپے مارے جا رہے ہیں تو کسی نے کہا نا جی کہ شنگائی کانفرنس سے بند کر دو یہ جو تم نے قدر مچایا ہوا ہے لوگوں کو اٹھا رہے ہو تو بھائی جن آپ بھی یہ بند کر دیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ پاکستان کے اندر جمہوریت ہو اور ملک کی عزت جو ہے وہ اس طرح آپ پامال نہ کریں تو پھر یہ چیزیں آپ کو بھی بند کرنی پڑیں گی بیورز آخری امید کیا ہے ایک تو جی عمر عیوب صاحب کی گفتگو بھی میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں وہ کیا کہتے ہیں کہ آئینی ترمیم کے لیے ارکان قومی اسمبلی کو آفرز کی گئی جو باکستان طریقہ انصاف کے ایمیلیس ہیں انہوں نے اسے مسترد کر دیا ہمارے ایمیلیس ہمارے ساتھ ہیں فضل الرحمن حق کو سچ کا ساتھ ضرور دیں گے حکومت آئینی ترمیم کرے پتہ لگ جائے گا حکومت نے آئینی ترمیم کے لیے کمیٹی بنائی کمیٹی کے جلاس میں حکومتی ارکان کے پاس ترمیم کا مسفدہ نہیں تھا حکومت والے ہر جگہ دو نمبری کرتے ہیں آخری امید الیکشن کمیشن پر اب یہ الیکشن کمیشن کیا کرے گا یہ بھی میں آپ کو بتایتا ہوں اطلاع ویورز یہ ہیں کہ اگر ملانہ نہیں مانتے تو پر الیکشن کمیشن مقصوص نشستیں حکومت کو جاری کر دے گا اور سپریم کورٹ کا فیصلہ ردی کی ٹوکری میں چلا جائے گا یہ ساری اتنا آسان نہیں ہے لیکن یہ کوشش ضرور کریں گے یہ بھی یاد رکھے گا کہ اگر فضل الرحمن صاحب نہیں مانتے اور ان کو یہ راستہ اختیار کرنا پڑتا ہے تو پھر فضل الرحمن کے خلاف جا کر قاضی صاحب کو ایکسٹینشن اور پھر باقی معاملات جو ہیں ان لوگوں کے ساتھ بھی جیساں یہ فیسیلیٹ کر رہے ہیں یہ کام قاضی صاحب کے حق میں بھی جا سکتا ہے لیکن ابھی تو تو خیر انہیں اعلان کیا ہے کہ استقبالیہ اور باقی معاملات جو ہیں دعوتیں وہ قبول کر رہے ہیں اب اطلاع ویورز یہ بھی ہیں کہ پاکستان مسلم اگنون اور جو پیپلز پارٹی کے مقصوص نشستوں پر جتنے لوگ ڈی نوٹیفائی ہوئے تھے انہیں اسلام آباد میں رہنے کا حکم دیا گیا ہے اور مقصوص نشستوں کے حوالے سے کبھی بھی کسی وقت بھی کوئی فیصلہ آ سکتا ہے یعنی اسے ریورس کریں گے اچھا اس کے حوالے میں میں آپ کو بتا دیتا ہوں سپریم کورٹ پاکستان کی رہداریوں میں جو خبریں باہر آ رہی ہیں کہ اگر حکومت نے قاضی صاحب کے جانے سے پہلے کوئی ایسی ترمیم وہ لے کر آئے کانسٹیوشنل اور پھر مقصوص نشستیں دینے کی بات کی اور دیگر ایسے کوئی معاملات وہ آگے بڑھاتے ہیں تو پھر سپریم کورٹ کا ایک بینچ بیٹھے گا اور اس میں حکومت کے لیے ٹف ٹائم اپنے فیصلوں اور ان فیصلوں کو عمل درامت کے حوالے سے عدالت کھلے گی اور پھر حکومت کی چھوٹی ہو جائے گی یاد رکھے گا اور اگر ججز چونکہ خبریں ایسی آ رہی ہیں ججز نہ بھرے بیٹھے ہوئے ہیں اور اگر کوئی ایک ایسی عدالت بنا کر پاکستان کی اس عدالت کو سپریم کورٹ انڈرمائن کرنے کی کوشش کی گئی تو اس کا بھی ایک جواب آئے گا اور بھرپور طریقے سے اس کا جواب آئے گا اب یہ جو دوسرا معاملہ ہوا ہے کاضی صاحب کی اشائی ایک ہے یہ بھی اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے اور پھر کہ جو ڈی جی آئی ایس آئی سابق جو تھے ان کا معاملہ بھی یہ سائنی پیکج کے ساتھ جڑا ہوا ہے وہ بھی میں آپ کو آگے چل کر بتاتا ہوں جو خبر اس وقت آئی ہے کاضی صاحب کو جی دعوت دی گئی کہ سر آپ نے سپریم کورٹ بار کی طرف سے کیا پائیں انہوں ریجسٹرار صاحب نے کہا جی کہ ہم حاضر ہیں اور بہتر یہ ہوگا کہ فل کورٹ ریفرنس فل کورٹ جو اجلاس ہم بلانے چاہ رہے ہیں اس سے ایک دن پہلے آپ یہ اشائیہ رکھیں اور ہم آ جائیں گے اچھا یہاں پر آپ نے اشائیہ کو قبول کر لیا لیکن دوسری طرف ایک اور خبر چلی کہ بیس لاکھ روپے خرچ ہوگا اور سرکار کی طرف سے ہم اس خرچے کو یعنی پاکستان کی عوام کے پیسے کو جو ہے وہ زیادہ نہیں کرنا چاہتے اور ہم نہیں چاہتے کہ ہم اس اشائیہ میں آئے نقصان ہوگا اور قاضی صاحب صرف غلط فیصلے نہیں کرتے سہولتکاری نہیں کرتے بلکہ جھوٹ بھی بولتے ہیں اور سیاست بھی کرتے ہیں اطلاعات ویورز یہ ہیں کہ مجورٹی او دے ججز انہوں نے انکار کر دیا تھا یعنی توقع یہ کی جارہی تھی ایکسپیکٹ یہ کیا جارہا تھا کہ وہ شاید اسے شاہی میں نہیں بیٹھیں گے اور پھر پتہ لگ جائے گا آپ کو کہ کتنے لوگ آپ کو جاتے جاتے بھی آپ کے ساتھ نہیں کھڑے ہوئے اور انہوں نے آپ کو فیر بل نہیں دیا تو قاضی صاحب نے اس سے بچنے کے لیے کہا کہ یار میں جو سارے کا سارا مدعہ پاکستان کی عوام پہ ڈالتا ہوں چونکہ یہ ان کا پیسہ ہے اور ہم اس پیسے کو استعمال نہیں کریں گے کھانا ہی کھانا ہی گھر بیٹھ کے کھا لیں گے لیکن یہ انکار آپ نے پاکستان بار کو کیوں نہیں کیا ان کو بھی انکار کرتے نا اور کہتے کہ یار یہ پیسہ جو ہے یعنی سپریم کورٹ بار کا جو پیسہ ہے وہ ان کا اپنا پیسہ ہے اور یہ جو پیسہ ہے وہ پاکستان کی عوام کا پیسہ ہے سر انہیں بھی کسی نے دیا اور سپریم کورٹ بار ہو یا باقی بارز ہو ان کو کروڑوں روپیہ دیا گیا ہے آئینی پیکج کے حوالے سے اور آپ کو بارز میں ایک سپورٹ نظر آئے گی ان لوگوں کے لیے جو اس آئینی پیکج کو اس وقت سپورٹ کر رہے ہیں تو وہاں پر آپ سے انکار نہیں ہوا یہاں پر آپ سے انکار ہو گیا پھر ایک نہ ٹویٹ کسی دوست نے کیا یہ بھی بڑی انٹرسنگ ہے یہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں اور یہ خبر ویورز پاکستان سے آ رہی ہے اور ایک دوست نے اس کے حوالے سے بقائدہ یہ لکھا کہ سال دوہزار چودہ میں جب جسٹس قاضی فیضی عیسیٰ کو چیف جسٹس بلوچستان ہائی کورٹ سے سپریم کورٹ ایلیویٹ کیا گیا تو ہائی کورٹ بار اسوسییشن نے ستائیس اگس دوہزار پندرہ کو ان کے عزاد میں شاندار ڈینر دیا تھا اب بطور چیف جسٹس انہوں نے ڈینر سے اس لیے انکار کر دیا چونکہ ان کے بقول اس پر بیس لاکھ خرچ ہو جائیں گے تو سر اس وقت کیا ہوا تھا یہ بھی قوم کو ضرور بتائیں کہ اس وقت تو جو ڈینر دیا گیا تھا وہ بھی تو پیسہ جو ہے وہ پاکستان کی عوام کا تھا لیکن شاید وہ جو پہلی والی بات ہے نا اس میں صداقت ہے کہ اگر ججز نہیں آئے تو پھر یہ ایک بہت بڑی ایمپیریسنگ سیچویشن ہوگی قاضی فیضی عیسیٰ کے لیے اور ان کا یہ فیر ویل جو ہے شاید کسی اور چیز میں کنورٹ نہ ہو جائے اور نفرت جتنی قاضی صاحب سے اس وقت ان کی عدالت کے اندر ججز کی طرف سے کی جاری ہے اتنی نفرت باہر آئی اندر اور باہر ایک ہی طرح کا محولہ میں اس وقت جو ہے وہ نظر آ رہا ہے اور اسی آئینی ترمیم کے حوالے سے ایک خبر اور بھی میں کو دے دوں اور فخر دورانی نے ایک اپنا ویلوک کیا جی اور اس ویلوک کے اندر وہ یہ کہتے ہیں کہ حکومت کی طرف سے رابطہ کر کے بتایا گیا کہ پہلے جلدی میں آئینی ترمیم اس لیے لائے گئی کیونکہ ثابت ڈی جی آئی ایس آئی ندیم انجم کوشش کر رہے تھے کہ ان کی مدت ملازمت میں توسیح ہو جائے حکومت نے آئینی ترمیم میں ججز کے ساتھ سرکاری اداروں کے افسران کی مدت ملازمت میں بھی تین سال کی توسیح کی تجاویز دی ہوئی تھی جو کہ اگر منظور ہو جاتی تو جنرل ندیم انجم مزید دو سال کے لیے ڈی جی آئی ایس آئی کے عہدے پر تائنات رہتے یہ جی کلیم کیا گیا ہے فخر دورانی صاحب کی طرف سے اور وہ یہ بات آپ کر رہے ہیں اچھا میں نے نا اس سے پہلے کہ میں آپ کو مزید خبروں کی طرف بھی لے کر جاؤں قاضی صاحب کے اشائیے اور پھر جو چیرمن نادرہ کے وارن گرفتاری جاری ہوئے اس پہ میں آپ کو بتاؤں ایک جی ویجول سامنے آیا اور یہ تصویر پختون قومی جرگے کی ہے اور ایک شخص پولیس کی تلاشی لے رہا ہے تو آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ لوگوں میں جو یونٹی ہے اگر یونٹی نہ ہو تو آپ کا کیا حال ہوتا ہے اور جب یونٹی آ جائے تو پھر آپ دشمن جتنا مرضی مضبوط ہو آپ اسے اس تصویر کے تناظر میں کر دیکھیں تو پھر آپ اسے مجبور کر دیتے ہیں کہ وہ اپنے ہتھیار آپ کے سامنے پھینک دیں پاکستان کے اندر جو چیئرمن نادرہ صاحب ہیں جی ان کے لئے ایک بری خبر ہے اور خبر کے مطابق سیول ججن جی آئیشہ شبیر نے جائداد کے تناظر کے کیس میں عدالتی حکم ادولی پر چیئرمن نادرہ لیفٹین جنرل محمد منیر افسر کے وارن گریفتاری جاری کر دی ہیں اور بیلف کو وارن کی تعمیل کروا کر کل ریپورٹ عدالت پہ یعنی آج ریپورٹ عدالت میں پیش کرنے کی ہدایت جو ہے وہ کر دی گئی ہے تو یہ بھی ہمارے ملک کے اندر ہو رہا ہے یہ ججز کہاں سے آتے ہیں یہ بھی جگر کرتا رکھتے ہیں ان کے پاس بھی حوصلہ ہے کاش یہ حوصلہ جو ہے سپریم کورٹ پاکستان کے جج کے پاس بھی آ جائے اگر عمر اتاب اندیال یا جسٹس اجازو لحسن صاحب اگر کھڑے ہو جاتے نا تو شاید پاکستان کا ایک نقشہ ڈیفرنٹ ہوتا لیکن عمر اتاب اندیال بھی کمپرومائز نکلے پہلے انہوں نے عمران خان کی حکومت کو گرانے میں کردار ادا کیا پھر وہ سنبھالتے رہے اور پھر اس کے بعد جسٹس اجازو لحسن صاحب میدان چھوڑ کر بھاگ گئے اگر وہ نہ جاتے تو یقین ہے ایک ڈیفرنٹ قسم کا ہم سپریم کورٹ پاکستان دیکھتے جو آئین اور قانون کے ساتھ کھڑا ہوتا لیکن جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے آئین اور قانون دونوں کو زندہ دفن کر دیا سپریم کورٹ آف پاکستان کی بلڈنگ کے اندر ایفیور سے میں آپ کو آخر میں ایک خبر یہ بھی دے دوں اور یہ پاکستان کے اندر ہو رہا ہے اور اس خبر کے مطابق حکومتی کرز تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچ گیا ہے یعنی اب آپ اور میں جو ہیں یعنی ہر شہری تین لاکھ کا مقروض ہے وفاقی حکومت کے کرزیں اس وقت ستر ہزار ارب روپے سے بھی تجاوز کر گئے اور ہوا مالی سال کے پہلے دو ماہ میں کرز میں ایک ہزار چار سو ارتالیس ارب روپے کا اضافہ ہوا اب جی مسئلہ یہاں پر یہ ہے کہ آپ کرزہ لیں اور کرزہ لے کر اسے خرج کرنا شروع کر دیں اور آپ کہیں کہ دیکھیں ترقی ہو رہی ہے تو صحیح ترقی نہیں ہو رہی بلکہ آپ پاکستان کو ڈبو رہے ہیں اپنا خیال رکھیں کہ اگلی ویڈیو میں آپ سے جلد ملاقات ہوگی اجازت دیجئے اللہ نکھے با